سلام علیکم دوست سب کیا حال ہیں کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالیت ہیں پر سیڈ پر نکلنے کی تیاری ہے کچھ سمان ہے درخانہ یہ چھوٹا سا بزار ہے درخانہ کا یہ جا کے میں نے کپڑے بھی لینا دو بھی وہ کام میں وہ کرنا ہے پھر اسے بعد سیڈ پر جانا ہے پھر وہاں سے شور پر جانا ہے سمان لینا سیڈ کے لیے اور باقی آپ جانتے ہیں یو ایف ای چیمپئنس لیگ ریال میڈٹ جی چکہ یہ پندر وان ٹائٹر ہے ان کا یہ ہے یو ایف ای چیمپئنس لیگ کا کارلوز انجلوٹی ماشاءاللہ سے سیکھے کچھ بن چکے جنہوں نے جنہوں نے جوڑا توفی جیتی ہیں چیمپئنس لیگ کی اینیویز ہم بات کرتے ہیں ریال میڈٹ کے اوپر ریال میڈٹ نے ماشاءاللہ سے بیس ملین یورو جیتا ہے یعنی کی ویننگ پرائز جیتی ہے چیمپئنس لیگ کی اور تھرٹی ایٹو فورٹی ملین یورو انہوں نے چیلسی اور بروشہ ڈاربین کو دینا ہے وہ ایسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹونٹی فائی میلین دینا ہے انہوں نے بروشہ ڈاربین کو جوائے بیلینگم کے بونس کی صورت میں جنگ ایگریمنٹ ڈیل ہوگی فائیو ٹو سیمن دینا ہے ایڈنرن آزار چیلسی کو دینا ہے ایڈنرن آزار کی صورت میں جنگی کمیٹمنٹس ہوں گی چیلسی کا جو ڈیل ہوگی جب ایڈنرن آزار گلین دیل سائن کیا تھا اور پھر انہوں نے چلسی کا کیپر کیپا بھی سائن کیا تھا اس کی مذہبے میں بھی انہوں نے چلسی کو دینا ہے باجان ایک ٹرافی جیتی 20 ملین یورو آپ نے پرائز حاصل کی اور آپ 38 to 40 ملین یورو ان دو کلپس کو دے رہیں گے کیا بچہ بھائی آپ کو یہ جب آپ ٹرافی جیتے ہی نا بھائی اینیویز ایسی ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے کل کا میچ میچ تو بھی دے رہے ہوں ٹائم بھی نہیں مل پاتا اور ایسی کوئی ایسی ورلڈ بھی نہیں ہے کیونکہ پاکسانی جو جیت رہا ہے یہ تو بھول جاؤ بابر آدم کوئی ٹرافی آپ کو جیتوا دے آپ کوئی ٹرافی جیت جاؤ ایسی سی ورنٹ ایکسی سی ورنٹ ایمپوسیبل تو کل بس گوگل بس کو دیکھا تھا کہ امار نے بیویا کا میچ سپر آور پہ گیا تھا مجھے اتنا مجھے انفرمیشن ہے آپ مجھے یہ بھی نہیں بتا کس اس کے مجھے ہیں کس سیموں کے آپس میں مجھے اور کس گروپ کے مجھے ہیں انٹرس ہی نہیں ہے مزار انٹرس ہوتا چاہیے نا ہاں اگر انٹرس ہوتا ہے نو جون کو دیکھ لیں گے انڈیا بس اس پاکستان اس کا ابھی تک کوئی انٹرس نہیں ہے کوئی مجھے نہیں دیکھا یورو کب سٹارٹ ہونے جا رہا ہے وہ ضرور دیکھنا جو پندر تاریک سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ بھائی اس کا ابھی تک انٹرس کوئی نہیں ہے چلتے ہیں کام کی طرف درخانہ ایک چھوٹا سا شہر ہے چھوٹا سا سٹیشن بھی کہہ دو تو یہ اس کی گلی ہیں یہ اس کی گلی میں بزار ہے اور ساتھ دوسری گلی ہے اس سے پہلے آتی ہے ادھر کچھ دکانیں ہیں بس اتنا سے یہ بزار ہے یہ دیکھ لیں اور یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دھوپی کی دکان ہے اس دھوپی کو میں اپنے کپڑے دھولائی کے لیے دیتا ہوں پاکستان ایکسپریس جو ٹائم ہے یہاں سے گزرنے کا وہ تین یا سبہ تین بجے گئے اب سے دس منٹ پہلے ساڑھے پانپ بجے یہاں سے گزری ہے مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے گئی مال گاڑی اس کی کہیں بریکس یعنی کہ جو بھوگیاں اپس میں لگی ہوئی تھی ان کا اپس میں کنیکشن ٹوڑ گیا یعنی کہ جو بھی یہ ہوا پاکستان ایکسپریس کو انہوں نے روکا توبہ ٹیکسنگ اس کے انجن کو واپس بھیجا وہ مال گاڑی کو پیچھے سے پاور دے کے توڑ فیصلہ آباد تک پنچا کی آئی پھر دوبارہ آگے پاکستان ایکسپریس کو لگا انجن پھر ایکسپریس پاکستان ایکسپریس کو لے کے نکلی ماں سٹھیں توبے سے مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے سپیر انجن کیوں نہیں رکھے بھئے خانے بار کو انہوں نے سب سے بڑا جیکشن قرار دیا بھائے پاکستان ریلوے نے یا پاکستانی گورنمنٹ نے کہا تو پاکستان ریلوے نے کہا وہاں کوئی ہائی انجن ہی آبیلیبل نہیں تھا وہاں کوئی شیڈ ہی نہیں تھا کوئی شیڈ ہی نہیں ہے یعنی ختم کر دیا شیڈ کہ ان ایمیجنسی کیس اگر کوئی رولا ہو جاتا ہے انجن فیل ہو جاتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہاں سے انجن نہیں آتا ہے یا تو وہ ملتان سے آئے گا یا بھی وہ لاہور سے آئے گا حال چیک کر لیں پاکستان ریلوے کا یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اس کے علاوہ اب آدھا گھنٹہ پہلے ساڑھے پانپ بجے ملل چلی ہے فیصلہ بار سے وہ تقریب ساڑھے ساڑھے ساڑھ پونے آٹھ گئے یہاں سے کراکرم بھی آدھا گھنٹہ ملک کو تھی کرنا ہے یا نہیں کرنا مجھے سمان یہاں تھی پرائیویٹ ڈارے وہ تو پروفیٹیبل ہیں ہمارے گورنمنٹ ڈارے کیوں نہیں پروفیٹیبل ہیں یہی وجوہات ہیں کہ ہمارے اوفیسریں ان پر فالاو اپ نہیں کرتے ان پر فوکس نہیں کرتے یاد کم وقت کم اب تو تمہیں بس انجن سپیرز ہیں پاکستان ریلوے کے پاس انجن سپیرز ہیں جو بڑے بڑے انجنشن ہیں ملتان ہو گیا جکھانے وال ہو گیا سائے وال ہو گیا فیصلہ بڑے انجن سپیرز رکھو یا کوئی راست میں یا کوئی ایشو ہو جائے تو آپ اپنے انجن فورم سے بھیجو لیکن آج انہوں نے پاکستان ایکسپریس کو دو گھنٹے ڈیلے کر آیا سیف دوسری انجن کو پاور دینے کے لیے کہ وہ فیصلہ بات اور تک پہنچا کیا ہے اس میں پیسینجرز کا کیا قصور ہے پیسینجرز علیدہ زلیل ہوئے اب اس ٹیرے میں جو پیسینجرز بیٹھے ہوں گے نا انہیں علیدہ زلالہ کاٹنی پڑی ہوگی نا وہ اترنے جو گے نا وہ لڑنے جو گے اگر وہ لڑیں گے تو کسی لڑیں گے ہم حکومت ہم آئی سمتی کسی کی نہیں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناؤز بلا فیرون ہیں کیا ہیں کتا ہی ہیں کیا ہوگا مجھے سمع نہیں آتا آج یہ سالہ دنی رولہ چلتا ہے ٹیوے سے اور ٹی وی پہ خبر نہیں آنے دیتے کہ پتہ نہ لگے لگ اگر ٹی وی پہ خبر بھی آئی گی تو ٹی وی ان کی مرضی کے بغائے خبر چل بھی نہیں سکتی یہ حال آتا ہے پاکستان ریلوے کے یعنی کہ انہوں نے ریلوے کو ٹھیک نہیں کرنا ان کا مور ہی نہیں ہے ٹھیک کرنے کا اگر ٹائم تھا تو میں نے سوچا یاد ایک کام تھا نکل دوں چھوٹا سا کلیپ بھی بنا لوں یہ ریلوے پلیٹ فارم سے گزر رہا تھا یہ آج صبح کی ہے جب میں ریسائٹ پہ جا رہا تھا یہ کارگروپ ٹرین گزر رہی تھی لین او لین ساتھ جاتا ہوں بلکہ اور یہ میں جب میں بھی سائیڈ پہ پہنچا ہوں وہ سامنے دیکھیں میرے بندے کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آرچ بریج ہے اس کا آرمورس آرمورس فائی روسیق دے سے ہو لگنے ہیں یہ میرا کام الحمدللہ کمپلیٹ ہو جانا ہے یہ آرچ دیکھ رہے ہیں آرچ انہوں نے ٹیپ ہو چکی ہے کچھ باہر ٹیپ رہتیزی وہ کر رہے ہیں انشاء طرح امید ہے پانچ سے چھے دیر میں میرا کام کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پھر میرا دوسرا بریج ہے پینتیس نمبر بریج ہے آرچ کئی ادھر یہ دیکھیں کمپریسر مشین ہے یہ اس پر طور پر گروٹنگ کر رہے ہیں اسے کیمیکر سی مڈو پانی ملاکی سے گروٹنگ کیا جاتی پریسر کے ساتھ اسے بریج کی لائف آرمورس ٹین ایئرز بھڑی جاتی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں میں پلیٹ فارم پر پیر رہا ہوں تو یہ سامنے کررسین آئیل کی ٹین آ رہی تھی ڈاؤن کی اس کے اندر تیس تن سے لے کے چاریس تن تک کررسین آئیل اپ لوڈ کیا جاتا ہے ایک باگی کے اندر بہت سلو سپیڈ پر جا رہی تھی آج موسم بڑا ہی بہترین ہے یعنی یہ کرویں تو ہائے لیکن بادل آ چکے ہیں وہاں چاہ رہی ہے تیز تیز اور آج تھوڑا جلدی پھاری ہو گئے تا میں نے کہا کہ انہوں نے واق کر لی جائے کیونکہ آدموس ٹو ویکس تو مجھے ہو گئے تھے کوئی واق نہیں ہوگا رہی تھی کام کام اتنا بھیجی تھا تو میں پیٹ فارم کے اوپری واق کر رہا ہوں اور جو یہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا یہ دو دن کی کٹھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کرنی ہی کیونکہ بھیجی اتنا تھا ٹائم ہی نہیں ملا کوئی بڑکپ کے میچ دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملا کیا دیکھنا دیکھنا تھی نو جون آرہ دیکھیں گے جس میں انڈیا پاکستان کو ہڑا دے گی ہوئی بہر سانی انیویس کیسے لگی میری ویڈیو ضرور اپنے کمیکس میں اس کا اجازہ نہیں دیجئے گا پلیس میری چینل کو سبسکر کرنا مت بھولئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی